بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں ہوں شانز ملک اور آج ہم بات کریں گے امریکن پولیٹکس کے بارے میں آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ایک بہتی مشہور اور معروف پارلیمنٹیرین ہے اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہے جناب چودری محمد اجاز صاحب اسلام علیکم سر جیب آلیکم السلام جیب بلکل تھی اچھا آج ہم آپ سے بات کریں گے امریکن پولیٹکس کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ امریکن پولیٹکس کا آئیڈیالوجی کیا ہے کی آئیڈیالوجی مین کیا ہے دیکھیں جو آئیڈیالوجی ہے نا جی امریکن کی وہ ہم سے بہت مختلف ہے ذرا اگر پاکستان میں جس طرح کی ہے کہ وہاں مذہب کا رول نہیں ہوتا سیاست میں اور وہاں پہ جو ہوتا ہے نا جیسے آپ کو پتا ہے نا ایک زمانے میں امریکہ میں غلامی تھی اور اس میں بڑی لمبی اور سیول وار ہوئی بقاعدہ صرف اسی بات کے اوپر کہ جو کالے لوگ ہیں ان کو حقوق دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے پھر بہت ہی مشہور آپ کو پتا ہے امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوا ہے ابراہیم لنکن تو اس نے بڑا زبردست ان کے لیے فائٹ کی اور یہ تاریخ کا حصہ ہے تو امریکن آئیڈیالوجی جو ان اس قوم نے بنائی کہ مکمل آزادی کہ ایک انسان مکمل آزادی سے وہ زندگی بسر کرے اور جو قوانین ہیں وہ سب کے لیے برابر ہوں آپ صحیح مینوں میں اگر دیکھیں نا تو یہ آئیڈیالوجی اسلام کی ایڈیالوجی ہے کہ کسی کالے کو گورے پہ گورے کو کالے پہ دیکھیں آج سے چودہ پندہ سو سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو یہ قومیں اب کہہ رہی ہیں نا کہ جی کالوں کے رائٹ گوروں جیسے اور گوروں کے کالوں جیسے ایک پل ہونے چاہیے تو ہمارے نبی نے تو چودہ پندہ سو سال پہلے کہہ دیا کہ کسی عجمی کو عربی پہ کالے کو گورے پہ کوئی سب انسان دنیا کے برابر ہیں تو جو میں بڑا فالو کرتا ہوں امریکن پالیٹکس کو اور خاص کار امریکن جو ہے نا وہ تھوڑے سے یورپین سے بھی مختلف ہے ایک عرصہ میں وہ خود غلام رہے اور اب امریکہ جو ہے صحیح مینو میں ایک ایسی سوسائٹی ہے جس میں دنیا کے ہر ملک سے لوگ گئے ہوئے تو بہت سارے ملکوں سے لوگ ایک جگہ کے اوپر پہنچے اور صرف جو ان کی آئیڈیالوجی تھی جو ان کے آئین کے اندر اس آئیڈیالوجی میں جو طاقت ہے اس نے سب کو ایک ساتھ کر دیا اور وہ سپر پاہر بن گئے اصل میں یہ اسلام کا پیغام تھا جو انہوں نے ایڈاپٹ کیا انفورچنیٹلی ہم پچاس ساٹھ بلکہ اس سے بھی زیادہ اسلامی ممالک بن گئے لیکن ہم وہ ایڈیالوجی جو اسلام کی اصل ایڈیالوجی ہے اس کو ہم نے ایڈاپٹ نہیں کیا اور ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے اچھا میرے اگلا سوال ہے کہ سیول وار کے بعد جو دو مین پارٹیز بنائیں گے ایک ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جمہوریت جب آپ بات کریں گے نا پوری دنیا میں تو وہاں دو پارٹی سسٹم ہی ہوتا ہے اب یوکے میں دیکھ لیں ٹوری ہیں لیبر پارٹی ہے مطلب پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جہاں جمہوریت ہوتی ہے دو پارٹی سسٹم ہی ہوتا ہے ہاں چائنا اس سے مختلف ہے لیکن چائنا میں صحیح مکمل جمہوریت نہیں ہے وہاں ایک پارٹی سسٹم ہے اب پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے یہ میں اس لیے لنک کر رہا ہوں تاکہ جو آپ کے ناظرین ہیں ان کے لیے دلچسپی پیدا ہو نہیں تو لوگ کہیں گے جی امریکن پالٹکس میں بات کر رہے ہیں تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے تو جو سٹوڈنٹ ہیں جو آپ کے ناظرین ہیں یہ ان کے لیے بڑی دلچسپی کی بات ہوگی کہ پی ٹی آئی جو امران خان نے جو سٹرگل کی اس کو لوگ اسی لیے کہتے تھے کہ یہ ڈو ایبل نہیں ہے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کیونکہ پوری دنیا میں صرف دو پارٹیز ہوتی ہیں تو کبھی تیسری کو موقع نہیں ملا ہاں تیسری پارٹی یا چوتری پارٹی ایز ای پریشر گروپ تو مرج ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کسی کو اقتدار نہیں ملا تو یہ بھی ایک کارنامہ ہے امران خان کا پی ٹی آئی کا کہ انہوں نے اس جو ٹو پارٹی سسٹم ہے اس کو توڑا اب امریکن پالٹکس جیسے میں کہہ رہا ہوں وہ پاکستان سے بہت مختلف ہے اس سوالے سے کہ وہاں پریزیڈنشل گورنمنٹ سسٹم ہے ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں جیسے یوکے کا یا پارلیمانی نظام حکومت ہے تو اس میں ان دونوں سسٹم کے اندر بڑا فرق ہے بلکہ کل ایک بڑی تینک ٹینک ہے اور اس میں بڑی دیویٹ ہو رہی تھی اور مجھے اور انہوں نے کہا کہ جی اس پر بات کریں کہ یہ جو پارلیمانی نظام حکومت ہے یہ پریزیڈنشل نظام حکومت سے بہتر کیا ہوا ہے کیونکہ تینک ٹینک کی میٹنگ سے میں نے کہہ دیا کہ اسی لیے پارلیمانی نظام بہتر ہوتا ہے تو کیونکہ آپ ابھی سٹوڈنٹ ہیں اور آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں تو آپ کے لیے بڑی فائدہ کی یہ بات ہوگی کہ پوری دنیا میں جمہوریت کو پذیرائی صرف اس لیے ملی کہ انہوں نے کہا جی کہ جو ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے رولر ہے سی او ہے چیف اگزیکٹیو ہے جو بھی ہے اس کو ملک کے ہر آدمی کی ہر خاتون کی ہر بچے کی خبر ہو کہ وہ کس سال میں ہے اب جیسے پاکستان ہے اب جیسے انڈیا ہے تو ایک عرب سے زیادہ لوگ ہیں پاکستان ہے تو بائیس کروڑ لوگ ہیں تو ایک وزیر آزم ڈیریکٹ تو اس سے نہیں ہو سکتا کہ اتنے لوگوں کو تو ان کو کوئی موقع نہیں مل سکتا تو پھر انہوں نے یہ سمجھا اور اس پہ کام کیا کہ جیسے ایم این اے ہیں ایم پی اے ہیں یہ لوگ ہوں گے ان کا عوام سے ڈیریکٹ رابطہ ہوگا کسی کو جو تکلیف ہوگی تو ایم اے ہیں پی اے کو بتا ہوگا اور پھر وہ ایم اے ہیں پی اے کا ڈیریکٹ چیف ایگزیکٹر سرابطہ ہوگا تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صحیح مینو میں یہ نظام حکومت ہے یہ عوام کے فائدے کے لیے ہے نہیں تو جیسے شروع میں تھا ایک پریزیڈنٹ ہوتا تھا جیسے امریکن پریزیڈنٹ ہے تو اس کو کوئی پوچھ آپ کو بتا ہے امریکن پریزیڈنٹ کے کتنے اختیارات ہیں کہ ہم چوچ بھی نہیں سکتے کتنے اختیارات ہیں اچھا تو اس سے ریلیٹیڈ ہی میرا نیکس کونسن ہے کہ امریکا میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے اگر ہم اس کو پاکستان میں اپلائے کریں تو کیا یہ کامیاب ہوگا اچھا یہ بڑی انٹریسٹنگ ڈیبیٹ ہے پاکستان میں بھی چال رہی آپ کو بتا ہے بہت سارے لوگ ایون میں آپ کو صحیح پتا ہوں ہمارے پرائیمنسٹر کئی دفعہ کہتے ہیں کہ بھائی میں ویسے تو وہ بلیو کرتے ہیں پارلیمانی نظام حکومت کے لئے کسی دفعہ کہتے ہیں کہ میں فیڈ اپ ہو جاتا ہوں کیونکہ ایم این ایز جو ہوتے ہیں نا میمبرانی پارلیمنٹ تو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہلکوں کا پریشر ہوتا ہے تو وہ جب بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جیسے ڈیویلیمنٹ کی فنڈ کی اور گورنمنٹ کے پاس وسائل محدود ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پرائیمنسٹر کے پرائیمنسٹر آتا ہے تو اسی لیے وزیراعظم صاحب کئی دفعہ کہتے ہیں کہ اگر پریزیڈنشل نظام حکومت ہو تو زیادہ بہتر ہے تو زیادہ جو چیف اگزیکٹر بہتر آسانی سے پارلیمانی جو موجودہ ہے دیکھیں میرا جواب یہ ہوگا کہ نہیں جو موجودہ نظام ہے یہ بہتر ہے وہ کیوں دیکھیں سب سے پہلی بات اس میں جو میری جو دلیل دے سکتے ہیں جس میں وزن ہے کہ اب پہلے ہی ہم نے بڑے تجربے کر لیئے اب اللہ کر کے اللہ اللہ کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں تو اب اگر ایک اور تجربہ کریں گے تو اللہ نہ کرے کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے ہم پہلے ہی ہمارا ملک ترقی یافتہ نہیں اور ہم بہت پیچھے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پارلیمانی نظام حکومت ہوتا ہے اس میں زیادہ اپریچونٹیز ہے عوام کے لیے آپ کے لیے میرے لیے عام آدمی کے لیے کہ وہ میمبران پارلیمنٹ بن سکتے ہیں اور ان کے پاس ریل پاور ہوتی ہے دیکھیں جو پریزیڈنشن نظام حکومت میں پارلیمنٹ وہاں بھی ہوتی ہے لیکن اس کے پاس وہ پاور نہیں ہوتی جو پارلیمانی نظام حکومت میں میمبران پارلیمنٹ کے پاس ہے جیسے دیکھیں نا اب جو منسٹر بھی بنے گا وہ میمبر ایمینے ہونا چاہیے جو جس نے بھی کوئی عوامی عوضہ لینا ہے اس طرح کا حکومت جو چلائے گا تو وہ ایمینے ہوگا صرف ایڈوائزر وہ بھی پانچ وہ بھی ایڈوائز کے لیے آئین میں رکھے گئے ہیں تو برحال میں نہیں سمجھ تھا کہ جو امریکن سسٹم ہے وہ پاکستان کے اندر کامیاب ہوگا یہ میں جواب دے رہا ہوں اگر آپ عظمانہ چاہیں تو میرے خیال میں وہ ایک میں کہتا ہوں کہ اچھا تجربہ نہیں ہوگا اور تجربہ سے دوری رہنا چاہیے اچھا میرا ایک last question ہے کہ ابھی elections ہونے جا رہے ہیں امریکا میں تو کیا امریکا ہونے اتنا اعتماد میں لیا ہے اتنا وہاں پہ مطلب سٹرونگ ان کی ہے کہ جو اب re-election ہو رہے ہیں ان کی جو public ان کو reselect کرے گی یا پھر کوئی نیا لیڈر لے کر آئے گی اچھا یہ میں انیلائز کرتا ہوں تو آپ کے لیے بڑا اور آپ کے ناظرین کے لیے اس میں بڑی بڑھ گیا ہے امریکن پالیٹیکس میں پہلے صرف یہودی تھے اور یہ ہم سب کے لیے خاص کر اوبرسیز پاکستانیوں کے لیے اور پاکستانی امریکن کے لیے یہ پیغام ہونا چاہیے کہ ان کو اور زیادہ کام کرنا چاہیے دیکھیں انڈیا کا رول کیسے ٹرمپ کیوں پرو انڈیا ہوا اس میں امریکہ کے اندر جب ہمارے پرائیم میریسٹر بھی گئے آپ کہتا ہے نا یو این کا اجلاس تھا تو مودی بھی ادھر تھا ہمارے پرائیم میریسٹر بھی گئے اور اس لیے یہ بھی یادگار آپ کو یاد ہو کہ ہمارے وزیراعظم نے وہاں ایک تاریخ تقریر کی اور ان سے اچھی تقریر یہ سارے آپ دنیا مان رہی ہے کہ یونائٹر نیشن کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی جو امران خان نے کی تو لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں بات کہ مودی نے بقاعدہ ایک سٹیڈیم کے اندر جلسہ کیا ٹرمپ کے لیے کہ جو انڈین امریکن ہے وہ ٹرمپ کو ووٹ دیں ایک طرح سے وہ الیکشن کمپین میں کنورٹ کر دیا اچھا اب جو جو پلوٹیکل سسٹم ہے وہاں کا اور جو ٹرمپ کے مخالف ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ اگر سارے انڈین ادھر چلے گئے جیسے کہ بظاہر ان کو نظر آ رہا تھا تو سیاست شترانج کا کھیل ہے کہ کبھی آپ پتہ کھیلتی ہیں آپ کا مخالف کھیلتا ہے اس طرح تو انہوں نے ایک نئی چال چلی وہ کیا بڑی دلچسپ چال ہے جو وائس پریزیڈنٹ انہوں نے خاتون کو چنا وہ بلیک خاتون ہے جس کو ہم کہتے ہے نا بلیک کے لیے ایک تو آپ کو پتا ہے پوری امریکہ کے اندر جیسے کمپین چل رہی ہے بلیک لائف میٹر یہ ان کا سلوگن ہے کہ کالے لوگوں کی زندگیاں بھی اہم ہیں اچھا ایک تو ان کو یہ فائدہ ہو گا جو بائیڈن کو دوسرا اس کی خاتون ہے اس کی ماں جو ہے وہ ایک انڈیان تھی اور اس نے ایک بلیک آدمی کالے آدمی سے شادی کی اور ان میں سے یہ خاتون پیدا ہوئی جو شاید امریکہ کی وائس پریزیڈن بنے گی تو اب جو آپ کا question ہے کہ ایک تو ہے کہ انڈیا کا رول بڑا بڑھ گیا ہے امریکہ میں امریکن سیاست میں جو ہمارے لئے بڑی خطرے کی گھنٹیاں ہیں دوسرا پہلے یودیوں کا ہوتا تھا اور اب یودیوں کا اور انڈین کا گٹ جو ڑ ہے یہ دوسری جو ہے اور تیسری تو یہ ہے کہ بہت سارے عرب ممالک بھی انڈیا کے ساتھ وہ ان کی چونکہ بہت بڑی پاپولیشن ہے نیم حکیم قسم کے ہیں انیلیسٹ یا جو حکومت کو ڈوائز کرتے ہیں جی خاندانی منصوبہ بندی کرو کہ عبادی کم کرو حالانکہ چائنہ کی طاقت بنی صرف عبادی ہندوستان کی طاقت صرف اس کی پاپولیشن ہے اور کوئی چیز نہیں ہے انڈین تو ایسے ان کی جو پاپولیشن بڑی طاقت ہے دیکھیں میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان بھی کم 40 40 کروڑ تو ہو اگلے جو ہے نا تو میں مختلف آئیڈیا پیش کر رہا ہوں یہ تو ایک درمیان میں بات آگئی ہم امریکن پالیٹکس کے جو اس میں دلچسط صورتحال اور ہم پرابر اینالائز تو اس وقت کر سکیں گے جب جو بائیڈن کی اور ٹرمپ کی ڈیبیٹ ہوگی کہ وہ بڑی دلچسط ہوتی ہے اور آپ سب لوگ میڈیا والے یہ کمپین چلائیں کہ الیکشن سے پہلے پاکستان میں بھی ہونی چاہیے کہ دو کین ڈیٹ کو نیشنل ٹی وی پہ بٹھا کے آپ کشمیر کے اوپر پرائیڈیزیشن کے اوپر تو پتہ چلے کہ یہ کینیڈیٹ کتنے پانی میں ہے اس کا ہومورک ہے یا نہیں ہے تو بہرحال امریکن پالیٹیکس کی سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی جو کینیڈیٹ ہوتے ہیں جو ان کی ڈیبیڈ ہوتی ہے جو وہ کرتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے اور بڑا اچھا سیکھنے والی چیز ہوتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پریزیڈنٹ کی اگر یہ بندہ الیکٹ ہو گیا تو اس کی پالیسز کیا ہوگی اگر دوسرا الیکٹ ہوا تو اس کی پالیسز کیا ہوگی بہت شکریہ